بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامین اکرام یہ قرآن سننہ.com کی پیش فش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunah.com دربار نبی کے کتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کتے انہیں کوئی بتلائے ان سے کوئی کہے کوئی حمد والا ان کے گریبان پکڑ کے کہے کہ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے مانینے والوں کو اپنے صحابہ کو مدینے کے اندر یہ حکم دیا تھا کہ میرے صحابہ جتنے بھی کتے دیکھو سارے کتوں کو مان ڈالو اب اگر تو کتہ بنتا ہے تو اس کے چاہنے والے تیرا کیا حضر کریں گے تو کتے بیتنا نبی نے تو کتوں کو مان ڈالنے کا حکم دیا اور تو کہتا ہے دربارے نبی کے کتے نبی کو ان کتوں سے اتنی نفرت نبی کو ان کتوں سے اتنی نفرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے دیکھو تو مان ڈالو نبی نے فرمایا کہ اگر یہ کتے تمہارے سامنے سے گزر جائیں تو تمہاری نماز بھی چوٹ جاتی ہے یہ کتے چاہاں مدینے کی کتے تھے بھائیوہ وہ مکہ کے کتے نہیں تھے جت حکم کو اللہ کے نبی نے مدینہ الرسول نے بتایا ہے وہ وہی مدینے کے کتے تھے یہ انڈیا پاکستان سے کتہ بن کے جاتا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینے کے کتوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ اگر یہ کتے تمہارے برطنوں میں مہدال دے تو انہیں ساک مرتبہ بھلو ایک دفعہ نہیں بھلتی چھو مرتبہ ایک دفعہ مٹی لگا کے دھو سب جا کے پاک ہوگا یہ کتہ ہے یہ کہتا ہے ہم دربارے نبی کے کتے ہیں یہ نجس یہ ناپاک کتے ہیں اس کی نسبت اس نے کس کی طرف کی اس کی نسبت اس نے کس کی طرف کی مجھے بتاؤ مسلمانوں یہ عشق ہے یہ تعدیم نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت ہے کہ ان کتوں کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے ان کتوں کی نسبت سید العرب والاجم جو انبیاء رسول کے سردار وہ تمام کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مآداللہ ان کتوں کو کس کی طرف منصوب کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر منصود کر رہا ہے اور کہا کہ ہم نبی کے کتے ان ناپاکوں سے ان نجیس لوگیں سے جنہیں خود بخود نجیس بننے کا بڑا شوق ہے ان سے کوئی کہے تو ظالم تو کتہ بنتا ہے تو کتہ بن تو کسی کا کتہ بن دوسری مخلوق کا میرے قیب و طاہر میرے پاک و ساتھ نبی کا کتہ کیوں بنتا ہے جس نے کتوں سے نفرست کی ہے جس نے کتوں کو ذکارہ ہے جس کے بارے میں جبرین نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری چار پائیجے نیچے کتہ بیٹا ہوا ہے جب تک تم اس کو نہیں نکالوگے اللہ کا یہ فرشتہ جبرین تمہارے بھر کی دہلیز کو نہیں کتار کرے گا اس کتے کے بارے میں تو کتہ بن کے وہاں جاتا اپنی مزمت نبی کی طرف کرتا ہے کتہ بن کے تو کتہ کے رسول ہے یہ نبی کی توہین کرتا ہے یہ نبی عشق کا دعویٰ کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر کے یہ نبی رحمت کے اوپر کی جان کھالتا ہے نبی کی پاکیز جی نبی کی تحارت کے اوپر ایک نجاست پھیکتا ہے یہ مردود اس کو قتل کر دیا جائے اس کو زنزنیا کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں ہے یہ نجس کتوں کو نبی سکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا یہ ایک ہاں کی محبت ہے صحابہ کرام سے بہتدر کے کہ یہ عاشق نہیں ہوئے حضرت ابو بکر عمر سے تو بہت گئی عاشق نہیں کیے یہ جرہاں سے گتاکی اگر ہوئی تھی عمر کا ہاتھ کلوار کے اوپر سب جاتا تھا دعنی یا رسول اللہ اکتل ہو حد المنافق آپ سناتے تھے عمر بن خطاب اے عقا چھوڑو اجامت دو اس منافق کی گردن میں مار دو یہ گتاک رسول نبی کی طرف کتوں کی نزد کرتا اور دوستو آپ سوچتے ہوں گے یہ کتوں کی بات کہاں سے نکل آئی تو آؤ بطلاتا یہ محبت رسول اور تازیم نبی کی آر لے کر کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحتیل و توہیل کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے نبی کے چاہنے والوں ان کے چاہنے والوں کو ان کی سنتوں کو آباد کرنے والوں کو ان کی مریحید سنتوں کو زندہ کرنے والوں کو ان کی توہید کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والوں کو ان کے توہید کے اوپر اپنے سردھڑ کی بازی لگانے والوں کو ان کے نبوت کی چوکھت کی رہواری اور جہے غلامی کرنے والوں کو رکھوالی کرنے والوں کو نبی رحمت کی سنتوں میں قطر بیوت کارچھانٹ کرنے والوں کے گلوں کے ناپنے والوں کو یہ بدبخت جو ہے جو اپنے آپ کو آشکانِ رسول کہتے ہیں جو اپنے آپ کو عفاداران مستفع کہتے ہیں یہ کس طرح سے انہیں گالیاں بکتے ہیں انہیں کس طرح غدار مستفع کہتے ہیں انہیں کہ کس طرح دشمن مستفع کہتے ہیں انہیں عوام میں بدنام کیا جاتا ہے عوام جو جاہل ہیں کسی طرح انہیں کس طرح ان کے اندر انہیں رسوا کیا جاتا ہے تاکہ عوام پر پبلک پر حقیقت واضح نہ ہو انہیں منع اس لیے پابندی لگائی جاتی ہے کہ دیکھنا ان کی باتیں نہ سننا ان کی مجلسوں میں نہ جانا ان سے تجارب نہ کرنا ان کو بیٹیاں نہیں دینا نہ ان کی بیٹیاں لینا وہاں پن ہوں گی تو آگے گھر بر کو وہاں بھی بنا دے گی ان کو باپشیت نہیں کرنا ان سے سلام کرو تو سات مرتبہ ہاتھ دھلو یہ کہا جاتا ہے ان سے سلام کرو تو سات مرتبہ سلام وہ اچھا کہتے ہیں ہاتھ دھلو یہ مسجد کے اندر چلے جائیں تو اس مسجد کو دھلو اس طرح سے عوام کے اندر نفرت دلائے جاتی ہے میں نے کہا جناب میں نے کہا جناب اتنی نفرت کیوں اتنی عداوت کیوں اتنی دشمنی کیوں وہ بھی انسان ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کفار مکہ نے تو اپنے نبی کفار مکہ نے تو نبی رحمت یا ان کے ماننے والوں کے ساتھ اتنی دشمنی نہیں کی تھی کفار مکہ نے تو حرم کعبہ میں باہدن ہونے سے ان مسلمانوں کو مانا نہیں کیا تھا مشرقین مکہ نے بھی نبی کے سلسلے میں یہ پابندیاں اس قدر اتنی سختی کے ساتھ نہیں لگائی تھی جس طرح تم نے اپنے مریدوں کے اوپر لگائی ہوئی ہے اپنے تالیبیلوں کے اوپر پابندی لگائی ہے کیوں آخر کار یہ سختیاں یہ پابندیاں ان سے سلام و کلام ان سے مجلسوں میں بیٹھنا سب کچھ ممنوع آخر کار اتنی پابندی کیوں کہنے لگے ہم اپنے ماننے والوں کو آگاہ کرتے ہیں ہم اس لیے ان سے دور رہنے کا سبق دیتے ہیں کہ وہابیوں کے کلام میں جادی ہوتا ہے وہابیوں کے آبادوں میں سہر ہوتا ہے یہ ان کی باتیں جب کوئی سنتا ہے تو انہی کا دیوانہ ہو جاتا ہے ان کی باتیں دغیر دنیل کے نہیں ہوتی یہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کہ یا تو رب کے قرآن کی بات کرتے ہیں یا مدینہ والے کے فرمان کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتے ان کی مجلسوں میں کوئی بیٹھ جائے تو سچائی سے واقف ہو جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا ہماری پولیں کھلیں گی لیت کی دیواریں نسمار ہوں گی شیشے کے محل چکنا چھوڑ ہو جائیں گے دلیل براہین اور جہاں دلائل کے سامنے یہ شکستہ ہو جائیں گے اور نمک کی طرح پیلتے ہوئے نظر آئیں گے حقان تو اس طرح سے ہم اس لیے ان کی مجلسوں میں اپنے لوگوں کو جانے سے مانا کرتے ہیں میں نے کہا یہی تو سچائی کی دلیل ہے یہی تو حقانیت ہے نبی رحمت کے دروار میں جب کوئی آیا کرتا تھا اور نبی کی باتوں کو سنتا تھا نبی کی آواز کو سنتا تھا تو نبی کے دھامن سے وابستہ ہو جائے کرتا تھا انہی کی چوخدوں کا غلام ہو جائے کرتا تھا آج اپنے اسی نبی کے ماننے والے جب اسی نبی کی بات بیان کرتے ہی تو یقیناً یہ امت جو سنت رسول کی پیاسی ہے اپنے نبی کی دیوانی ہے اپنے نبی کے حکم کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینے والی ہے جب اپنے نبی کے گفتگو کو اپنے نبی کی باتوں کو سنتی ہے تو یہ امت اپنے نبی کی باتوں کو اپنے دلوں میں بٹھا لیتی ہے پھر اس کے سامنے جو نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے جو مدینہ والے کا دیوانہ ہو جاتا ہے اس کی نظروں میں جب مدینہ جج جاتا ہے تو پھر اسے کوئی بستی اس کی نظروں میں نہیں جتی نہ اس کی نظروں میں کوفہ جستا ہے نہ اس کی نظروں میں بطرہ جستا ہے نہ اس کی نگاہوں میں مدینہ کے آگے دغداد جستا ہے نہ اجمہر جستا ہے نہ پاک پتن جستا ہے اور نہ ہی نہور جستا ہے پھر اس کی لغت میں اس کی لغت میں نہ بہرائش ہوتی ہے نہ گلبرگہ ہوتا ہے نہ برائلی ہوتا ہے نہیں کوئی ایران ہوتا ہے نہیں کوئی آو شہر ہوتا ہے اس کی نگاہوں میں صرف مدینے والا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوتی ہیں ان کی سنتیں ہوتی ہیں وہ تو بس مدینے کا عاشق ہوتا ہے اسی کی بات مدینے والے ہی کی بات اس کے دل کو بھاتی ہے اسی کی بستی اسے نظر نہیں آتی اور بے شرم تجھے شرم نہیں آتی تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نبی کو کتے کی طرف منصوب کر رہا ہے نعوذ باللہ نبی کو کتے کی طرف منصوب کر رہا ہے اور ایک مولوی کے لیڈیو کیسید میرے پاس ابھی بھی موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تورے دلیل یہ نہ سوچیں کہ اس ممبر میں صرف ہاں کہاں ہوں اگر آپ کو دلیل چاہیے میرے پاس کتابیں موجود ہیں لیڈیو کیسید بھی موجود ہے صرف آڈیو نہیں کی پتہ نہیں کون بولا ہے شکل کے ساتھ لیڈیو اس میں وہ کہا اور آگے پیچھے دو دو گت کے علقات کی دمیں لگائے ہوئے ہیں کیا آگے بھر نام نہیں لوں گا میں اس کا نام لینا نشاہتا کبھی اپنے آپ کو پروفیسر کہلواتا ہے کبھی اپنے آپ کو باپتر کہلواتا ہے کبھی آپ کو اللہ میں زمہ کہلواتا ہے سفیر محبت رسول کہلاتا ہے تو یہ اپنے اس تقریر میں کہتا ہے کہ ایک بزرگ تھے ایک بزرگ تھے آشق رسول تھے گمبت خضرہ کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ نبی کی مسجد کے پاس کچھ کتے چار پانچ کتے مل کر بیتے ہوئے ہیں نبی کی مسجد کے پاس چار پانچ کتے مل کر بیتے ہوئے تھے اس آشق رسول بزرگ نے دیکھا کہ مدینہ دیکھا تو وہاں کے ذرہ ذرہوں سے اس کو محبت مجلوم کو لیلہ کے کتے سے محبت کی تو یہ بھی اپنے آپ کو مجلوم ہی سمجھتے ہیں نبی کا تو وہاں کی کتوں فرنگ کو نظرہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب دیکھا تو کتوں سے محبت کا جذبہ ادھرہ دل کے اندر تو یہ گئے اور انہیں کتوں کے پاس گئے تو دیکھا کتے بھاگے نہیں جب کتوں کے پاس گئے تو کتے اٹھ کے بھاگے نہیں بلکہ وہ حضرت بھی جا کر انہی کتوں کے بیچ میں آلتی پالتی مار کے بیٹھے وہ کتے بھی ان کے ساتھ چھنٹ گئے پروسیسر فرماتے ہیں پروسیسر فرماتے ہیں وہ کوئی بامولی کتے تھوڑی تھے اگر کوئی بامولی اور عام کتے ہوتے تو اٹھ کے بھاگ جاتے وہ کتے کیا تھے اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کر بھاگ جاتے ہیں مگر وہ ہی چیمٹ کر بیٹھ گئے پر اکیسر کہنا یہ چاہتا ہے جب ہمیں بتلاو کسی دہنسا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دوست تھے اونیا اللہ تھے وہ عاشقے رسول تھے جنہوں نے شکل بدلی ہوئی تھی جنہوں نے کتوں کی اپنی شکل بدل کے نبی کے دربار میں بیٹھے دیئے تھے کتے اور خندیر تو اللہ کس کو بناتا ہے بتاؤ مجھے اللہ تعالیٰ کتے اور خندیر کس کو بناتا ہے ان لوگوں کو بناتا ہے جن کو پہ اللہ کا عذاب ادرتا ہے تو وہ اللہ کے علیہ ہوئے ہیں یہ کتے مدینے کے مسجد نبی کے پاک بیٹھے ہوئے تھے جو علیہ اللہ یا تو یہ علیہ کتے علیہ ہوئے یا تو علیہ اللہ کتوں کی شکل اور صورت میں بیٹھے ہوئے ہمارے گاؤں میں ایک مولی تھا پرکے فاری ہوا ہے وہ پہلے چھوڑا تھا بہرالہ بڑا ہو گیا تو ہم ہمارے بدلنے کے بعد جو میں بدلتیت کو تھوکا اس کے منتے اور رضا خانیت کو طلاق بھی میں نے تو اس وقت جو ہم نے گاؤں میں تھے تو ملاب تھا میں بھی پڑھتا تھا پہلے لیکن بہنال اب وہ ملاب پڑھ رہا تھا تو میں بھی کہیں کھڑ کے سننا تھا لوڈنگ پیگر میں تو اس نے جا نبی سلام علیہ کا جب پہتے ہیں تو اس نے اسی میں کہا اور سگے غوثل ورہ ہوں یعنی غوثل پاک کا کتہ دیکھیں یہ کتے صرف مدینے والوں کی نہیں بنتے ہیں ابھی میں بتاتا ہوں یہ تو بہت سارے لوگوں کے کتے ہیں یہ بیچارے پہتے ہیں کس کے کتے بنتے ہیں ابھی تک نبی کے کتے تھے اب غوثل پاک کے کتے ہیں کہتے ہیں اور سگے غوثل ورہ ہوں میں نے سنا صبح جب ہوئی ملاقات ہوئی کہیں جا رہے تھے میں نے کہا اے غوثل پاک کے کتے غوثل پاک کے کتے وہ بھڑا جا میرے بھڑا بھا مجھے کتا میں نے کہا بغیرد تو ہی تو رات کو چلا رہا تھا اور میں تیرے پہ کتا بولتا ہوں تو تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے یہ ایسے یہ کتے لوگ ہیں اگر آپ کو کہنا ہے تمہیں غوثل پاک کے کتے کہیں ایک کہتا ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ سگہوں میں عبید رزوی غوثل رضا کا شیر ہے سگہوں میں عبید رزوی یعنی کتا ہوں میں عبید میرا نام ہے میں کتا ہوں کس کا غوثل رضا کا غوثل پاک کا اور آلہ حضرت احمد رضا خان تھا میں کتا ہوں بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی یعنی میں ایسا کتا ہوں وہ سے بھاگتا اور احمد رضا خان کا ایسا پلا ہوا پلا کتا ہوں کہ شیر ببر بھی ہمیں دیکھ کے بھاگ جاتا ہے اور جہاں تک میرے دوستو یہ تو یہ کتے اور بھی کتے اللہ ان کتوں سے ہمیں دور رکھے اللہ ایسے کتوں سے ہمیں محبوب رکھے ورنہ یہ ہمیں کو بھوکتے بہت ہیں یہ اللہ یہ بھوکتے بھوکتے اللہ انہیں حلاق اور برباد جاتے کہ نبی نے ان کو بانٹ ڈالنے کا حکم دیا اور جہاں تک سزائلِ ضرور اور مناطبِ ضرور کی بات ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی کہانیاں اتنے قصے اتنے قصے گرہے گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ایسے ایسے قصے کسی کتاب کے جو میں صدانِ سنت بتائی کہ صفحہ 155 میں لکھا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور پرے گا خواب میں حضور کی زیارت ہوگی نبی کے اوپر جو کسرت ضرور پرے گا اس کو کیا ہوگا خواب میں حضور کی زیارت ہوگی یہی نہیں بلکہ بیداری یعنی جاگتے میں حضور کی زیارت ہوگی نوح بللہ یعنی وہ جاگتا رہے گا ضرور پڑھے گا حضور آ جائیں گے دیکھرہے ہیں حقیرہ دیکھرہے ہیں حقیرہ یہ فضائل ہیں یہ کیا ہیں فضائل ہیں اور یہ تو یہ ہیں ان کو کیا کہیں یہ بیچارے یہ تو ہی ہیں قرآن اور سنت سے لیکن ان کی سنوں یہ تو ہی ہیں درگاہی مداری قبوری یہ بیچارے ہیں یہ انتاقیدہ اسی میں دوبے ہیں شرق براد میں لیکن ان کی بھی سنیے جو اپنے آپ کو موحید کہتے ہیں جو اپنے آپ کو متبع سنت کہتے ہیں برا نہیں لگنا چاہیے ہم آئینہ دکھا رہے ہیں کوئی بھی ہو جو غلط ہے غلط ہے ربانی غلط بولتا غلط ہے جھوٹا ہے کوئی علم غلط بولتا ہے غلط ہے کوئی شیخ الحدیقی اگر اس نے غلط لکھا ہے تو وہ غلط لکھا ہے خرافات لکھا ہے اس نے کہا یہ متبع سنت کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں اپنے آپ کو شیخ الحدیق کہتے ہیں اور بہت بڑی جماعت کے امیر بھی رہ چکے ہیں یہ امیر اور رہبر ہیں کہتے ہیں کہ حضور کے روزے کے قریب پڑھو اٹھاؤ فضائل درود تبلیغی نصاب فضائل درود تبلیغی نصاب اس کے اندر لکھتے ہیں حضور کے روزے کے قریب درود پڑھو حضور جواب دیتے ہیں درود کا ایک شخص نے سوال کیا تو اندر سے آواد آئی والی کا سلام یا پلان اسی طرح سے اسی فضائل درود کے آخر میں نکلکا ہوا ہے کہ حضرت سید رفائی پانچ سو پچپل ہزری کے اندر کتنی برس کے بعد پانچ سو پچپل برس کے بعد جب حضور کی قبر پہ پہنچے اور درود پڑھنا شروع کیا اور ایک شیر پڑھا تو قبر انور سے پورا ہاتھ مبارک نکل آیا اور حضرت سید رفائی سے سلام کرنے کے لیے ہوگا جس کو 99 ہزار لوگوں نے دے 90 ہزار لوگوں نے دے گویا ہاتھ نہیں وہ منا رہا ہو گیا یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ ان لوگوں کی کتابوں ہیں جو اپنے آپ کو کتابوں سنت کے مدوالے سنت رکول کے مطبع یہ تو چند نمونے غرض کہنے کا مطلب دوستو میں کتنی واقعات بیان کروں اگر میں واقعات بان کروں تو پورے فضائل درود ہی لے آؤں وہ ہوں تو کئی دن لگیں گے یہ نمونے ہیں چند یہ سب غزے دیوارے ہیں یہ سب فضائل درود کے سن پھلے میں لوگوں نے اپنے منوانی بنایا ہوا اس کے اوپر اللہ کو کوئی گلی نہیں یہ سب اپنے گھر کی بناوٹ منوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتنی فضیلت صحیح حدیثوں سے ثابت ہے وہ ہم نے آپ کو شروع میں بتلا دی ہے ہم مطلبی پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار رحمت اور بے شمار اللہ کی برکتوں سے ہم سر پراب ہوں گے ہمیں ان جھوکے واقعات جھوکے چت سے بدعقید جی شرک شرک جیسے عقیدوں سے جو میں اس ان واقعات کے اندر دعوت دی جاتی ہے ان واقعات کیوں پر عمل نہیں کرنا اللہ بہت دولہ شرک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھائیو میں صرف اشارہ کرتا جا رہا ہوں صرف میں تفصیل میں نے چاہوں تو اللہ کی قدم کئی ہفتے لگائیں اور میں تو ایک ایک ہی بکھیا او دیڑ دیڑ کے رکھتا ہوں لیکن سوچتا ہوں جانے تو اتنا اشارہ آپ لوگ کی لئے کافی ہو ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار بھی ہو چکے ہیں اس وقت تھوڑی سو ہڑ دیتا ہوں آپ سمجھ جاتے ہیں اللہ کے فضل اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں کب کس کس وقت درود پڑھنے کا ذکر ملتا ہے کل احادیث کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کیا کیا مواقع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پہجنے کے کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ جب دیکھو جب جہاں جہاں نبی نے نہیں کہا وہاں پہنچ شروع کر دیتے ہیں ابان دینے سے پہلے ایک آدمی کیا کرتا السلام علیکم اس طرح سے درود پڑھتا پھر اللہ ہوگر اللہ ہوگر کہتا آپ نے ابھی کچھ سال تہلے کی بیدت مکلی اس سے تہلے میری بھی میں خود جانتا ہوں میں خود جب اس کفریہ اور شرکیہ عطیدے میں قبر فرط کلیتا اس وقت تک ابان سے پہلے درود گرہ نہیں پہا جاتا یہ کچھ سال پہلوں کی سوال جدت میں اور ترقی ہو رہی ہے دنیا ترقی کر رہی ہے یہ بیداری بھی ترقی کر رہی ہے یہ ترقی ہوئی ہے تو میں بتا لوں کون کون سے اوقات ہیں کن کن ملاقعہ پر درود پہا جاتا ہے جن جن ملاقعہ پر درود پہا جاتا ہے اللہ کی قصر ہے یہ لوگ نہیں درود پہتے ہیں ان ملاقعہ پر یہ لوگ بہت کل ہی درود پہتے ہیں آئیے نبچرانچے نماز کے اندر نماز ختم کرنے سے پہلے یعنی تشہود کے اندر درود پہا جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے نماز ختم کرنے کے بعد یعنی تشہود کے اندر نماز کے اندر درود پہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس لئے میں حدیث موجود ہے اسی طرح سے نماز جنازہ میں درود پہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آدان سننے کے بعد آدان سننے کے بعد یہ حدیش ہے پوری عذاب سنیے کے بعد ضرور پڑھنا دعا ماغنے سے پہلے ضرور پڑھنا دعا ماغنے کے بعد ضرور پڑھنا جمعے کے دن کترس سے ضرور پڑھنا گناہوں کی مصرد تکلیف مصیبت غم رنج علم کے موقع پر ضرور پڑھنا مطمئن ہے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے نبی علیہ السلام کا اس میں مبارک آ جائے تو لکھنے سننے پڑھنے میں آئے تو ضرور پڑھنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اسی طرح سے مجید میں داخل ہوتے وقت مجید سے نکلتے وقت ہر مجلس میں ہر صبح ہر شام بلکہ اہل ایمان کو ہر بہت ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنے کا حکم لیا گیا ہے اور ان سب مقامات کی تفصیل احادیث صحیح اور احادیث حفنہ کے اندر موجود ہے انتہا ان احادیث کو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ بڑی لمبی لمبی حدیث ہیں صرف یہ موجود ہیں اور اس کی بنینہ بخاری مسلم کریم علیہ وسلم نے صحیح بن اماجہ بے حفید ایلمی ان سب احادیث کی دابوں کے اندر مربود ہیں اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دا سنو یہ بھی سنتے سلو کہ ادان سے پہلے ضرور پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے سے ثابت نہیں ہے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادان کے بعد ضرور پڑھنے کا حکم دیا ایک حدیث کے اندر اگر ادان سے پہلے ضرور پڑھنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ادان کہو تو اس سے پہلے ضرور پڑھنا کرو کسی صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابے کرام کی سو سالہ زندگی میں طبعہ تعوین تعوین کے زمانے میں محدثین کے زمانے میں کسی کے زمانے میں ادان سے قبل ضرور پڑھنا ہی پڑھا جاتا تھا اگر یہ سنت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی یہ چیز اس لیے یہ چیز بدات کے حکم میں آئے گی اسی طرح سے اسی طرح سے فرد نماز کے بعد فرد نماز کے بعد آوازِ بلند اجتماعی طور پر ضرور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب امام نے سلام پھرا سلام علیکم و حمد اللہ سلام علیکم و حمد اللہ کہ امام صاحب فوراً وہ وہ ذکر یا وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بتلائی ہیں اس بیچارے مہنبی کو پہنے کی توفیق نہیں ہوتی آنکھ اس کو آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں پڑھتا یہ بدات ہے اور اجتماعی طور پر سات پرسے سات پوری مجلد پڑھتے ہیں یہ سلاسر بدات ہے فرابات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا نمونہ نہیں ہے یا عشق کا مظہر نہیں ہے بلکہ یہ بدات ہے فرابات ہے اسی طرح سے جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ کھڑے جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر با آوازِ بلند استعمائی طور پر درود و سلام بہا جاتا ہے صلاة و سلام کے نام پر یہ بھی صلاة و سلام براپاپ اور قدار تھے یہ لبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت سے ثابت نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ہاں جمعے کے دن مسجدوں میں باقیدہ نوڈی سپیکر کے اندر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام علیکہ یہ سوان سے بہا جاتا ہے یہ سب چیزیں اور میرے دوستو اب تو حد ہو گئی اب تو حد ہو گئی یہ ملانوں کی کہ انہوں نے ابھی تک دنے میں تھا یہ اب ہر پجر کی نماز کے بعد ہر پجر کی نماز کے بعد دن نکلنے تک یہ لبیہ کرمیں چلاتے اور دھوم دھوم کر چھکتے اور چلاتے اور کول بکتے اور کہتے ہم سلام پہ اور کہہ رہے ہیں ہم سلام توش کر رہے ہیں میں نے کہا یہ تھیلتنا یہ ناچنا یہ جھومنا یہ چلانا یہ شور مچانا یہ نبی کی تعدیم ہے یہ نبی کی جساقی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحابی اس طرح سے تو نہیں چلائے کرتے جھر بت��و یہ کونسی تعدیم ہے یہ کونسی حدر ہے یہ کونسا حسر ہے کہنے لگے نبی کی روحے پاک آتی ہے کھڑے ہونا یہ تعدیم ہے کیوں جیسے کوئی باستہ آئے جب باستہ آتا ہے تو غلام کھڑے ہو جاتے ہیں دب میں نبی کی روحے پاک آتی ہے اس لئے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے کہا میرے اللہ نے ہمیں تو اس طرح ضرور پہنے کا طریقہ نہیں سکھلایا میرے اللہ نے ہمیں اس طرح نبی کے اوپر سلام پہنے کا طریقہ نہیں سکھلایا میرے اللہ نے کہا بندے میری تازیم و توقیر کر اللہ اکبر کہہ کھڑے ہو کر نیت بار کھڑے ہو میری تاریف کر میری تاریف کر تو کھڑے ہو کر کر میری سنا بیان کر کھڑے ہو کر میری کبریائی بیان کر نماز پہنے اللہ کی کبریائی ہے کی نہیں ہے میری تیوریائی بیان کر کھڑے ہو کر میری عظمت بیان کر کھڑے ہو کر میری تعریف بیان کر کھڑے ہو کر میری توسیب بیان کر کھڑے ہو کر میرا کلام پر کھڑے ہو کر قرآن پر کھڑے ہو کر لیکن جب میرے نبی کی باری آئی جب مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی ان پر سلام بھیجنے کا موقع آیا ان پر درود بھیجنے کا آیا مردنہ آیا تو میرے اللہ نے کہا بیٹھ جا میرے نبی کے اوپر دھروت بھیجنے کا موقع آیا صحrika Agud نے بکھا دیا مجھے صح upbeat نے بکھایا اور کہا یہ میرے نبی کی عظمت کا بات ہے میرے نبی کے اوپر دھروت بھیج تو بیٹ کر کے بھیج میرے نبی کے اوپر صلام بھیج بھیج تو بھیج کر کے بھیج کیونکہ میرے حبیو کیا حبیب کا ذکر آیا ہے میرے محبیب کا ذکر آیا ہے ان کا ذکر بھیج کر کے کرنا اور کہا فڑھو اے نبی آپ کے اوپر کلامتی ہو آپ کے اوپر درود ہو بیٹھ کر کے میرے اللہ نے میرے نبی کے اوپر درود بھیدوانے کا حکم دیا ہے گھڑے ہو کر کے تولے بنایا ہوا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چودہ صدی کے ملانوں نے گھڑے ہو کر کے درود و سلام بھیجنے کا جو طریقہ بنایا ہے ان شکم پرور اور بیٹھ کے پجاری ملانوں کی باتیں مانیں ان مفتخور مفتیوں کی باتیں مانیں بھوٹے اور مکاری مککیوں کی باتوں کو مانیں اب ہی ہم اپنے مانکے ہم اپنے رب مانکے مولا جو ہیں اپنے مانکوں مولا کی باتوں کو مانیں اپنے اللہ و حضر اللہ شریف کی باتوں کو مانیں جو ہمیں یہ تکلا رہے ہیں یہ مفتخور ہمیں کھڑے ہو کر کے درود پڑھنا تکلا رہے ہیں اللہ گہ رہاں بیٹھ کر کے درود پہو بیٹھ کر کے سلام پہو کس کی بات حق ہوگی اور کس کی بات نہ حق ہوگی یہ ہے اللہ و حضورہ شریف کی بات حق ہوگی اور ان کی بات کا حق ہوگی مگر تو آج شیطان نے تیمانِ تبدیل کر دیئے جو جو ان کی اور تیمانِ بدل دیئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ منلانے ہیں جو نبی عدیبات کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا بار ہیں اور جو اپنے رب اپنے مالک و مولا کی باتوں کو مانے وہ بستاخر حسول قرار دیئے گئے یہ وفادار حسول ہیں اور جو اللہ کی بات کو مانے وہ گستاخِ رسول ہیں یقین مانے میرے دوست اور بھائیوں یہ نمبرِ رسول پر اللہ علیہ السلام میری زندگی سے یہ واقعات گزر سکے ہیں میرا خود پیر جو تھا نمازان کے اندر بھجر کے بعد کھڑے ہو کر کے ایک کو کی خشی کر کے پڑھتا تھا ہم لوگ تو پیچھے آگے سو جاتے تھے یقین اس کو پتہ جلے یہ لوگ جا کے سو جاتے ہیں بچے مدر سے میں چھٹی تھی ہمیں پانچے سکتے تھے اب جنابِ آلی ہمیں پکڑ گئے ہم خادم سے پیتا تھے تو ہمیں پکڑ کر کے کانے سمجھ پیچھے ہمارے پیچھے اللہ کی قسم ہے کونہ گھنٹہ تو اور راوزادہ ہی لگتا تھا وہ جھن یہاں سے چلتا تھا وہاں پھر وہاں سے پیچھا آتا تھا پھر یہاں سے آگے پھر پیچھے یون جھن کر کے خود پردالہ ہم تو لٹکے رہتے تھے مرتے نہ تو کمتے کیا ہے نا یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح سے خرافات اور اب سے ان ملانوں نے ایک اور بھی رسم ملکیدوں میں نکالی ہوئی ہے اور آپ نے جانتے ہوں کہ جو اپنے ملکوں میں سفر کر کے جاتے ہیں کہ فجر کی نماد ہوتی ہے درود و سلام وغیرہ کے بعد میں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ دو کتاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں دو لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جناب امام صاحب بذرتے ہیں تو جراب ہاتھ کھلائے رہتے ہیں سب لوگ دست بوسی کرتے ہیں کوئی ہاتھ چنتا کوئی سر چنتا کوئی پیر چنتا کھو اور ان سلام کرتے ہیں نکال جاتے ہیں آج اس طرح سے بنایا ہوا ہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ ان تمام سب شر اور ایسے بلے اور بدبا اور بیدتی اور مسئلی لوگوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں دو سو داپ لمبی سو جائے گئے اور میں میں نہیں جاہتا کہ میں تفصیل میں جاؤں کہنے کا مطلب یہ صرف اشارے ہیں آپ نے ضرور کی خدیلت ضرور کی اہمیت اس کی حقیقت ضرور کیسے پڑھا جائے ضرور کب پڑھا جائے یہ سب آپ نے سناد کر لیا اور جان گئے اب آئیے کچھ حدیثیں ضرور پہنچنے اور پہنچانے کے متعلق بھی بیان کرتا چلوں یہ بھی ایک صبح ہوتا ہے کہ ہم ضرور بھیجتے ہیں تو اللہ کے نبی تک پہنچتا کہتے ہیں اس میں میں بہت سارے عقیدے رہے گئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خود سنتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یہاں سے سلام بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر عمر سے جواب بھیجتے ہیں کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جب قبر کے پاس رہو تو سنتے باہر رہو تو نہیں سنتے اس طرح کے عقیدے لوگو بیان کرتے ہیں آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کی حقیقت اور حکامیت کیا ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسرد احمد کی روایت اور یہ صحیح روایت حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذ القبر عیدن میری قبر کو میلہ نہ بنانا میری قبر کو عیدہ نہ بنانا جھوم جھنکے نہیں کرنا وہاں پہ وَلَا تَجْعَلُوا بَحِوْتَكُمْ قَبُورًا اور نہ ہی تم اپنے گھروں کو قبرستان بناو اس میں سنتِ نوافل جا کے عدد کیا کرو وَحَيْتَمَا كُلْتُمْ اور تم جہاں کہیں بھی رہو فَصَلُّ عَلَيَّا تو میرے اوپر درود بھیجو فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ تُبَنِّغُلِ اس لیے کہ تمہارے درود جو تم بھیجھ کے ہو وہ مجھ تک پہنچایا نہ کریں نبیِ کریمٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثہ میں بتناتی ہے کہ دنیا کے کسی ہی بورسے میں ان کا امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود بھیجتا ہے تو وہ نبیِ رحمتِ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچے درود اور صلاحان کے تہتے اور حدیعیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکچھایا جاتے ہیں آقا فرماتے ہیں حضرتِ عبو بکر صبیت اس کے راوی اور دولنی کی روایس ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سے رسول صلی اللہ علیہ میرے اوپر کسرت کے ساتھ درود بھیجا کرو فَإِنَّ اللَّهَ بَلْوَكَّلَ بِمَلْكَنْ عِنْدَ قَبْرِ اس لیے میرے قبر کے پاس ایک صدی اللہ رب العزت میں مقرر کیا گیا ہے ایک صدی اللہ رب العزت میں مقرر کیا ہے سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت کا کوئی آدمی میرے اوپر درود اور سلام بھیجتا ہے فَالَ لِي ذَلِكَ الْمَلَقْ تو مجھ سے وہ سرشتہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فَلَا بِنَ فَلَا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر فلاہ ابن فلاہ میں فلاہ کے بیٹے فلاہ نے تمہارے اوپر اس وقت درود بھیجا ہے تمہارے اوپر اس وقت میں درود بھیجا ہے یہ روایت حسن کے درجے میں آتی ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری جوئے فرماتے ہیں سولن نسری کی روایت عبداللہ بن مصرودی صدیب کے راوی اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِقَ اللہ نے پرشتوں کو مقرر کیا ہوا تیحینت الارض جو زمین کے اندر چکر رگاتے ہیں گھونتے ہیں یُبَلْنِغُونِ مِنْ اُمَّتِ سَلَامَ میری امت جب سلام دیتی ہے تو وہ سلام کو لے کے مشتت پہنچاتے ہیں اور سوچی روایت حضرت عبداللہ بن مصرود کے اندر عبداللہ بن مصرودی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ عَيَّانِكُمْ يَوْمَلْ جُمَعَ فِيهِ اَقُلِقْ آَدَمْ وَفِيهِ قُبِغْ وَفِيهِ النَّسَقَ وَفِيهِ اِسْتَاقَ فَاقْسِرُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ اِنَّ صَلَاةِ مَعْرُونَ تُنْعَ لِيَا تو کہتے ہیں کہ جنہ کا دن سب سے افزل دن ہے اس نے میرے اوپر کسرت کے ساتھ درود دے گو اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اسی نے حضرت آدم کو اُڈھایا بھی گیا اور اسی نے سور دن ہوتا جائے گا اسی نے سیامت کے سب کو اُڈھایا بھی جائے گا تو میرے اوپر کسرت کے ساتھ لوگوں درود دے گو تمہاری درود ہمارے اوپر اس دن پیش کیے جاتے ہیں تعالیٰ، 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 تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وَقَئِذَا تُوَرَ السَّلَاةُ عَلَيْهِ ہماری درود تمہارے اوپر کیسے پریش کیے جائیں گے فَا وَقَدْ عَرَمْتَا، اَقُونُنَا بَلَئِسَا یعنی جبکہ آپ وہ سیدھا ہو جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے آپ کی ناجمیٹی میں مل جائے گی تو آپ کیسے ہمارے درود پر اوپر مطلع ہوں گے اَلَيْهِ اَنَّ اللَّهِ عَقْضَ وَجَلَّا حَرَّمَ عَلَى الْاَغْضِ عَلَىٰ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرما کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر کی نبی کے جسم زمین کے اوپر حرام ہے کہ اس کو ضائع اور برباد کر سکے یہ حدیث بھی صحیح ہے ان تمام حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود سلام کو درود بھیجنا دنیا کے جس بھی کونے سے پڑھا جائے درود و سلام آپ تک کون پہنچاتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام پانچہ پانچہ حدیث کے میں نے پیس کی ان سے یہی ثابت ہوتا ہے جہاں کئی بھی درود بہا جائے نبی علیہ السلام پہنچتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے درود و سلام اللہ کے نبی سنتے جواب دیتے ہیں میں نے کہا دلیل کہنے لگے حدیث ہے میں نے کہا کون حدیث ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ عند قبری سمعتہو ومن صلی اللہ علیہ نائین ابلفتہو رواہ البحقی بحقی کی روایت کہتے ہیں کہ نبی اکدیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ جو شخص میرے قبر کے پاس ہو کر کے درود پہتا ہے میں اس کے درود کو ڈیریکٹی سنتا ہوں میں اس کے درود کو سنتا ہوں اور جو مجھ سے دور ہو کر کے میری قبر سے دور ہو کے درود یا سلام بھیجتا ہے تو اس کے سلام یا اس کے درود مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں یعنی فرشتے پہنچائیں گے حدیث بحقی کی ہے میں نے کہا کہ جناب کوئی بھی چیز صحیح پیش کرو یہ حدیث یہ حدیث بعد محدثین نے محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہے یہ حدیث گریب ہی ہے اس حدیث کے اندر ایک رابی ہے جس کا نام محمد ابن مروان سبتی ہے وہ قذاب ہے محدثین نے اس کو قذاب سنجنایا ہوا ہے یہ حدیثیں گہتا تھا اس لئے یہ روایت جو ہے یہ ناقابل قبول ہوگی یہ روایت ان صحیح حدیث کے مقابلے میں ناقابل قبول ہوگی آقا نے فرمایا میری قبر کے پاس پرشتہ ہوتا ہے اور یہ حدیث یا قیتیہ میں ڈیریکٹ سنتا ہوں تحرور حدیث میں اور ایسی ناقابل اعتبار روایات میں جب تقرار ہوتا ہے تو صحیح حدیثوں کو ہم لے لیتے ہیں اور ایسی ضعیب اور ناقابل روایتوں کو ہم غلط قرار دیتے ہیں اور اگر ہم اس روایت کو صحیح مان ہی نہیں پنکے عقیدے کے اعتبار سے سپوست فرض کر لیتے ہیں یہ روایت صحیح ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ روایت مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سنتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ جہاں تم یہ عقیدہ ثابت کر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں وہیں اس حدیث میں یہ بھی عقیدہ ملتا ہے کہ جو دور سے ضرور یا سلام بھیجتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں ہیں بلکہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں حدیث کے دو ٹکڑیں ایک تو یہ میری قبر کے پاس تو پڑھتا ہمیں سنتا ہوں اور دوسرا یہ ہے جو دور ہوتا ہے وہ ضرور اور سلام اس تک پہنچائے جاتے ہیں تو یہ تو یہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ جو دور ہو کر کے ضرور اسلام بھیجتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے خود اب حضور سنتے نہیں ہیں تو پھر تم مجدوں میں کیوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گیا تو چلاتے ہو اور کہتے ہو نبی دیریکٹ سنتے ہیں ایک طرف سمیتہ میتھاں کب کروا کروا چھو یہ حدیث تو خود تمہاری رد کر رہی ہے کہ تم اپنے پادر ملکوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یہ تو صلاح صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تک انکار کر رہی ہے کیونکہ نبی فرما رہے ہیں کہ دور سے جو سلام بھیجتا وہ مچت پہنچائے جاتے ہیں اور یہ حقیقتہ رکھا جاتا ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں مجلسوں میں حاضر ہیں ہماری سب سنتے ہیں نوز بللہ اور کہتے ہیں شیر پڑھتے ہیں کیا شیر پڑھتے ہیں ان کیا امام آلہ حضرت نے بنایا ہے کیا کہ دور و نزدیق کے سننے والے وقع دور و نزدیق کے سننے والے وقع کان لالے کرامت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام یہ پہا جاتا ہے کہ چاہے دور ہو یا نزدیق ہو نبی کے سام سن لیتے ہیں تو یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ اگر دور ہو تو انہیں چلتے ہیں حریب ہوتے چلتے ہیں اولاً تو یہ حدیثی غلط ہے دوسرے اگر مان بھی نہیں تو اس میں بھی تمہارا عقیدہ باطل ہوتا ہے تم دھولو مانو لیکن بے نہیں مانتے اس عقیدے یا تو یہ مانو اور جب مانو تو یہ بھی مانو کہ حضور تمہاری آواز کو تمہاری فتار کو جب حضور نے ہی سنتے ہیں اپنے سلام اور ضرور کو دور سے تو یہ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ المدار تو جب حضور نے سنتے ہیں تو کیا غوثے پاک سننیں گے پاک سننیں گے پاک پاک سننیں گے اور باہو سننیں گے گرشکر سننیں گے حضور نے سنتے ہیں یہ کہاں بسنیں گے لیکن نئی یہ پورے عقیدے انہیں ثابت کیے جاتے گے کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سلام کا جوار دیتے ہیں میں نے کہا کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے میں نے کہا بتاؤ کہنے لگے مامن احضر مصنم علی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میری امت کا کوئی آدمی میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو میری روح لوٹائی جاتا ہے خدرہ گوھر سے سنیے گا میری روح میری روح لوٹائی جاتی ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں اس کے سلام کا جواب دوں یہ حدیث ابو دعوت کے اندر ہے اور یہ حدیث حسن اس کی صندح حسن اس کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سلام کہنے والے کو جواب دیتے ہیں ہر سلام کہنے والے کو جواب دیتے ہیں سن کر جواب دیتے ہیں ظاہر جب جواب دیں گے تو سن کر ہی جواب دیں گے اور جب سنتے ہیں تو ظاہر میں کی زندہ ہے جو ہی سنتے ہیں فیس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے کیوں ہر سننے والے کے جواب دیتے ہیں میں نے کہا جناب اس حدیث سے حضور کا قبر میں زندہ رہنا یا سلام کا سننا کیسے ثابت ہو جائے مجھے بتائیے بلکہ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہی نہیں ہے اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہی نہیں ہے ورنہ جواب کے وقت جسم میں روح لگانے کا کیا مطلب ہے سمجھائی کی نہیں آئی سمجھائی کی نہیں آئی حدیث کی ورنہ اگر زندہ ہوتے تو تو جواب کے وقت جسم میں روح لوگانے کے کیا مطلب کیا زندے کے جسم میں بھی روح لوگائیں جاتی ہے کہنے لگے سلام تو ہر وقت کوئい نہ کوئی بھیجتا ہی ہے تو جب ہر وقت بھیجتے ہیں تو ظاہی ہے ہر وقت پہنچتا رہتا ہے تو حضور گویا ہر وقت جب بھیجتے ہیں اور ہر وقت جواببتے ہیں تو گویا حضور ہر وقت جمندین یہ دلیل اندو نے دی میں نے کہا کہ جب روح ہر وقت جسنے اطحر میں رہتی ہے اور جس میں مبارک میں روح ہر وقت موجود رہتی ہے تو مجھے بتاؤ کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ جواب دینے کے وقت میری روح لوٹائی جاتی ہے یا تو تم سچے یا تو نعوذ باللہ ہمارے نبی تک جھوٹے نعوذ باللہ کون جھوٹا ہوں ہم تو یہ کہیں گے تم ہی جھوٹے ہمارے نبی جھوٹے نہیں ہوتے ہمارے نبی نے فرمایا کہ روح لوٹائی جاتی ہے اس حدیث میں تو روح لوٹائی کا ذکر ہے اور آپ یہ کہتے ہو کہ روح ہر وقت جسم میں موجود رہتی ہے تو آپ جھوٹے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے میں نے کہا یہ بتلاو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اندقال ہوا اور آپ سوچئے کہ جس میں اطہر 32 گھنٹے تک کتنے گھنٹے تک 32 گھنٹے تک دفن نہیں کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 32 گھنٹے جو آپ قبر کے باہر رہے اس عرصے میں روح آرکے اوپر ضرور بھیجا گیا ہوگا سلام بھیجا گیا ہوگا صحابے کرام تو بھیجتے تھے تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں روح لوٹائی گئی یا نہیں لوٹائی گی یا اس عرصے میں کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوجا ہی نہیں 32 گھنٹے کسی نے نبی کے اوپر ضرور بھی نہیں بھیجا وہاں تک کہ حضور کو نوکت آتی ہے اور روح ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کیا اس عرصے میں آپ نے لوگوں کے سلاموں کو سن کر جواب دیا بھتیر بھنڈے کے لاکھے جتنے اطار قبر سے باہر رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اس عرصے میں جن لوگوں نے درود اور سلام حضور کو گے پر بھیجا اس کے درود اور سلام کو سن کر نبی علیہ وسلم نے درود سن کر جواب دیا یا نہیں دیا اگر جواب دیا تو کیا آپ کی روح لوگائی گئی تھی اور آپ زندہ ہو گئے تھے اور آپ نے زندوں کی طرح سلام سن کر جواب دیا اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر نوزباللہ صحابہ کرام کے اوپر یہ الزام آئے گا کہ صحابہ کرام نے اپنے نبی کو زندہ جانتے ہوئے زندہ دردور کر دیا نوزباللہ اور قبر میں زندہ نبی علیہ وسلم کو بفن کر دیا اور اگر آپ اس عرصے میں زندہ نہیں دیئے تو کیوں اس کی جو وجہ ہے کیا اس وقت کوئی درود اور سلام بھیجنے والا دنیا کے اندر موجود ہی نہیں تھا پورا یاد درود اور سلام لوگوں کو روح دیا گیا تھا کہ میرا نبی باہر ہے مجھولے جب قبر میں جائے گا جب بھیجنے آؤ میں بخلاتا ہوں آؤ میں بخلاتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے نبی صلی اللہ اس درود کی حقیقت کیا ہے جو درود ہم بھیجتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہستا ہے اس کی کیا حقیقت میں بخلاتا ہوں موت کے بعد برزخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح لوٹائی جاتی ہے برزخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس حدیث کو مانتے ہیں یہ حدیث اس کی صلی اللہ حسن ہے یہ حدیث حسن کے درجے میں ہمارا ایمان ہے مجھول جزیز کو مانتے ہیں موت کے بعد برزخ میں روح لوٹانے سے آدمی زندہ نہیں ہوتا ہے یہ ایک حقیقت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے اطحر بتیز گھنٹے تک باہر تھا اور دوران میں جانے کتنے لوگوں نے درود و سلام بھیجا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہر دنیا میں زندہ ہے اس طرح ہر کب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چار بائی پہ نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہوا حضور کی حدیث بھی صحیح ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جسم اطحر کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے لیکن اس کی کیا قیقلت ہوتی ہے اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے یہ اللہ جانے اور جو لوٹائے جاتا ہے وہ جانے جس کے اندر لوٹائے جاتا ہے وہ جانے یہ برزخی زندگی ہے اور تمام مومنین کا عقیدہ ہے یہ برزخی زندگی کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرد ہے بھلے اس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن یہ غیب ہے اس کے اوپر ان عرصوں میں جو صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھیجے گئے تو وہ نبیہ سلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ضائع تو نہیں ہو گئے وہ درود و خلام کے ان عرصوں میں بھیجے گئے وہ ضائع تو نہیں ہو سکتے اگر یہ کہہ دیا گیا تو کس وقت اور ظاہر ہے کہ اگر جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو کس وقت بعد میں تو ہم کہیں کہتے ہیں کہ حضور پر سلام اور درود جو پہا جاتا ہے وآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے جلد بھی درود بھیجا جائے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود کا جواب دے دیں کیوں؟ اس لئے یہ جو درود ہے یہ دعا ہے یہ جو سلام ہے یہ دعا رحمت ہے اور دعا رحمت کا جواب دینا یہ ضروری سن کر کے ضروری نہیں ہے تو یہ دعا رحمت ہے تو ہمارا یاپنگا ہے وہ درود اور سلام فرشتے جمع کرتے ہیں اور جب اللہ رہدہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور ہوتا ہے وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی منظوریت کے حضور تک پہنچاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جو حق میں جوابی دعا فرماتے ہیں یہی اس کا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہی دینے سلام دے گا وہاں سورا جواب آگیا یہ اس کا مطلب نہیں ہے بلکہ آپ ہر وقت اس سے تو یہ تعاوید ہوتا ہے کہ گویا آپ ہر وقت سلاموں کے انتظار میں رہتے ہیں اور آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سلام اور ضرور سمیتنے کے بیٹے رہتے ہیں کہ دنیا آپ کو ضرور دے گا سلام دے گا یہ حلق ترور لوگائی جاتی ہے یہ صحیح ہے لیکن یہ سب کیسیت کیا ہوتی ہے اس کی تاثیر کیسی ہوتی ہے ہم نہیں جانتے کیونکہ یہ عالم بردخ کا معاملہ ہے وہ ہی انسان وہ ہماری انسانی عقل اور انسانی شعور اور عدرات سے باہر ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہی عقیدہ ہے کیسے سنتے ہیں کیا ہوتا وہ اللہ ہی رہتا جانتا ہے آئیے چلتے چلتے کچھ جاؤت اخیر میں میں آپ کے تعاملے اور رفاق پچھوں بعض لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو بجائے درود پاک پہنے کے نبی کی انسان صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پہنے کے کیا کرتے ہیں انگوٹھے چھننے لگتے ہیں اپنے ناکھن چھننے لگتے ہیں یہ ناپاک ناکھن چس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حق پر نکالنے کا حسن دیا اس کو اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں کہا بھئی ضلیل کیا ہے کہیں لگے اور یہ بڑی بھاری ضلیل آئے بڑی بھاری ضلیل آئے کہیں لگے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو ابھیرہ کا روح کو کہا جاؤ اندر روح اندر گئی نکلا آئیت انہی کی ابھیرہ تو اللہ نے کیا کیا اللہ نے نبی کا نور آب سے آدم کے پیٹ میں رکھا آدم کے پیٹ میں نبی کا نور رکھا اسے روشن حجر روح گئی تو روشن ہو گئی حسن آدم نے کہا اللہ یہ کھون کا اجالہ ہے کہا یہ میرے نبی محمد کا ادالہ ہے کہا ہم کو دکھا دے کہا اپنے انگوٹے دے انگوٹے دیکھا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا نور نظر آیا تو حسن آدم نے پھٹک کے چون کے اپنے آنکھوں پہ لگا لیا تو یہ آدم کی سنت یہ دلیل ہے یہ کیا ہے یہ گپ ہے یہ گپ یہ دلیل نہیں ہے یہ گپ ہے جھوٹ کے ہاتھ پر نہیں ہوتے کہا کہا تک یہ جھوٹ ہو لیں گے مردیدیں اس بسم کی گپے مارتے ہیں یہ یہ سراسل جھوٹ اور بکواس ہے حدیث میں اس کا کہہ کوئی صلی اللہ علیہ السلام نہیں ملتا ہے میں نے کہا غلط کہنے لگے میں نے کہا یہ بات غلط ہو رہا ہے جھوٹی کہنے کہ تم جستا سے رسول ہو تم تم نبی کے اوپر درود نہیں بھیجھتے تم نبی صلی اللہ علیہ السلام کے محبت نہیں کرتے آنکھوں دا تم میں یہ آدم کی سنت ہے میں نے کہا زندگی میں کرو تو صحیح حدیثیں پیش کر کے یا عمل کر لیا کرو ہمیں کہ تمہارے ایمان عطیبہ آمن سارے کے سارے جھوٹوں کے پلندوں کے اوپر بنے ہیں تمہیں صحیح حدیث نظر نہیں آتی ذرا انکی بدخلی آپ دیکھیں کہ زندگی میں یہ ذرا دیکھیں یہ بہتارے جو ہیں نا یہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تو درود پڑھنے کے بجائے اپنے اگوٹے پر سنتے ہیں شیطان نے ان کو اگوٹے کی امینے کے دھنگے پر لگایا ہوا ہے اور اس طرح ان کو ذلیل و رسوہ کیا ہے کہ جب زندہ رہیں نبی کا نام آئے تو یہ ضرور نہ بہیں لیکن اور جنمر جائیں مرنے کے پاس بھی دیکھو اور جنمر جائیں اور نماز جنابہ پڑھائی گا ان کی تو اس میں بھی فاتحہ اس میں سورہ فاتحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے بخاری کی روایت ہے اس طرح ابن عبداللہ ابن عابض کہتے ہیں کہ صلی اللہ تو خالفہ ابن عباد علیہ جنابہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبداللہ کے پینچے نماز جنابہ ہم نے پڑھی فقر آبے فاتحہ تلکتاب تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی وصورت اور ایک سورت بھی اس سورہ فاتحہ میں ملائی وجہرہ اور زور سے پڑھی تاکہ ہم جان لیں چنانچہ جب ہم ساری ہو گئے تو نماز ہو گئی تو میرے ہاتھ کو ہونے پکڑا کہا ہم نے اتنیے زور سے نماز جنابہ پڑھائی ہے تاکہ تمہیں پتہ ہو جائے کہ یہ نبی کریم پر آتیم کی سنت ہے تو صحابہ اکرام نماز جنازہ میں کیا پڑھتے تھے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورہ بھی پلواللہ وغیرہ یا کوئی شوڑی میں بھی سورہ پہلیا کرتے تھے سورہ فاتحہ پڑھنا نبی کی سنت نماز جنازہ میں مگر یہ جوہن ہے یہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا ان کے جنازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پہن جاتے ہیں ان کے جنازوں میں فاتحہ زندگی میں ضرور نہیں پڑھتے ہم وہ ٹھے چونتے ہیں مرگوں فاتحہ نہیں پڑھتے تو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ کون ہو مردود بتاؤ مجھے کون ہو مردود الٹا چور پتوان سے دھاتے سوری تو خود کرتا اللہ انہیں سیطانوں میں انہیں اگوٹھا چونے پہ لگا دیا ہے اور مر گئے تو فاتحہ نہیں پڑھتے کیوں انہیں سیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا تو یہ ہے وہ بلکہ اپنا جوہا ہوا فاتحہ جس کا کہیں ثبوت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ثبوت ہے وہ ثبوت پہ عمل نہیں کریں گے یہ دلیل بخاری کی ہوایت ہے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے جو اپنے ہر کی بنائی ہوئی چڑی ہے اس کو پکائیں گی رسول اللہ کے پیسے چلنے والے ہیں یہی سے فرق معلوم ہو گیا کون سچا عاشق ہے اور کون جھوڑا عاشق ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود زندہ رہے تو ترود نہیں پڑھیں ہاں اور مر گئے تو فاتحہ نہیں پڑھا جہاں ببلاو یہ مطلب یہ نہیں تو پڑھتا ہے اور یہ وہاں بہاویوں کہتے ہیں یہ وہاں بہاویوں کہتے ہیں یہ مر گئے مردود نہ بہانہ کہ وہاں بھی زندہ ہے جب ہی بھی درود پڑھتا ہے اور مر گیا تو جنادے نبی سورے فاتحہ الحمدللہ غیر فاتحہ پڑھے اتنی نمازی نہیں ہوتی نماز و جنادہ غیر فاتحہ پڑھے اس کو دفن ہی نہیں کیا جاتا ہے یہ باتون ہی نہیں ہوتا یہ نبی نے سکھلایا ہے نبی نے بتلایا ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں ان کی طرح نہیں کہ حلوے مادے کھانے کے لیے فاتحہ نبی جھپے بنا لیا اور مرگوں کے نام پہ فاتحہ پڑھے یہ تمام سمام سے ایک کو پوڑا کرتے ہیں اور میرے دوستوں ایک اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو آنگوزہ چومنے کی جسم شلی ہے نا یہ تو نبی کے زمانے میں نہیں تھی کسی کے زمانے میں نہیں تھی بہراز یہ موجودہ زمانے کی اصل میں کیا ہے معنی میں یہ کرسکنوں کی مشابہت مجھے لگتی ہے کرسکن کیا کرتے ہیں جب عیسیٰ مسیح کا نام لیتے ہیں تو جیسے عیسیٰ مسیح کا نام آیا تو کراس بناتا ہے کیا کرتا ہے عیسیٰ مسیح کا نام آیا تو کراس بناتا ہے اس طرح اس طرح سے کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے تفرمایا اہلا تتبعون نسولانا من کالا قبل کن ایک دمانہ آئے گا کہ تم لئے یہودیوں کے پیچھے چلو گے یہودیوں کے عمل کو بنا ہوگے اور یہ وہی دمانہ ہے یہ نترانیوں کے یہودیوں کے پیچھے چلنے والی یہ قوم یہ بھی درسی مشرقیوں میں پورے حقیقے انہی یہودیوں نترانیوں سے لیے ہوئے ہیں اور یہ انگوہ سا چھومنے کے یہ جو ہے جیسے عیسیٰ مسیح کی کراس بناتے ہیں کرکن اسی طرح سے یہ انہوں نے دیکھا جیسے وہ عیسیٰ مسیح کے نام پر جنم دن کرسپس بناتے ہیں تو انہوں نے کہا جنم دن نبی کا منانہ ہے کیا انہی یہ نترانیوں کی نقالی میں تو اسی طرح سے عیسیٰ مسیح کی کراس جب وہ بناتے ہیں عیسیٰ کا نام سنتے تو انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھر ہیں ہم بھی کیا کریں اموپے آنکھ میں پہ لگائیں اور موپے لگائیں تو انہوں نے اس طرح سے کراس برائے ہونے اموپے آنکھ میں پہ لگائیں تو میں تمہیں چاہتا ہوں یہ عزی کی نتابہت ہے تو میرے دوستو یہ تمام سے چیزیں عباد میں پڑا پاتھ ہیں اسی طرح سے ایک چیز اور میں اخیر میں بدا دا چلوں کہ بعض لوگ لکھتے وقت سلام سواد لا معین مین لکھتے ہیں یا سواد بنا دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے لکھنے کے سواد بنا دیتے ہیں یہاں بھی بنا ہوگا یہ تمام سے چیزیں حرام ہیں یہ لوگ شاڑتک مارتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ شاڑتک مارتے ہیں نبی کے اوپر نمازوں میں بھی شاڑتک یہ نہیں کرو تو نماز نہیں ہو جائے گی یہ نہیں کرو تو نماز نہیں ہو جائے گی اتنا بھی شاڑتک شریفت ہے یہ ہر چیز میں بیur شاڑتک مارتے ہیں اور یہ جنائے گا اسی شاڑتک میں شاڑتک میں چھے لیں گے شاڑتک میں اللہ تعالیٰ ایسے شاڑتک میں ہم کو محبوظ رکھیں یہ تمام سب چیزیں حرام ہے صُواد لکھنا رے لکھنا رے بات لکھنا یہ تمام سے پورا لکھو رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھو درود لکھو یہ کیا کہ یہ ایک سکند بتانے کے لئے ہم نے فاضح کیا یہ حرام حسنا لکھو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سب چیزوں سے محفوظ رکھے تو دوستو یہ درود کا مکمل میں نے کچھ دعوت کچھ باتیں جو کھے میں نے جو ہے آپ کو پہتا دی اللہ رب العزت دعا ہے اگر اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ جنہ سے کبھی آپ پوچھ کر کے بتا دیں اگر اس کے اندر جو ہے تو غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر چلنے جی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو سرات مستقیم پر چلنے جی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بارک اللہ اللہ و لکم کل قرآن جزیم و نطعنا و یاكم بل آیات و ذکر حکیم انہم تعالیٰ زبادر کریم و لکم برعوث الرحیم